بسم اللہ الرحمنی ویمیلکم ٹو مائی چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے پھولوں کی طرح کلتے رو متکراتے رو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن ملتا رہے آج میں آپ کے لئے بہت پیارے اور خوبصورت ہینڈ بیگ لے کر آئیں جس میں شیشی کا کام ہویا ہے بلوچی کام بھی ہویا ہے ہوا سندھی کام بھی ہویا ہے ہر قسم کا اس میں کام ہے جس میں لٹکن بھی لگ ہوئے ہیں ستارے بھی موتے بھی ہر قسم کی ورائٹی ہے اسے ویڈیو کے اندر ویڈیو پولار تک دیکھنا آپ جو سندھی بلوچی کلاس والے یہ تمام ہینڈ بیگ پسند کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں نے آج آپ کو یہ والے ہینڈ بیگ دکھائی ہیں کہ جو شیشے کے ہیں سندھی بلوچی تانیاں سرائیگی ہیں تمام لوگوں کے شہر ملکوں کے شہروں میں ہی دکھائی جاتے ہیں پاکستان کے تاں سوہ میں ان کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بلوچی ہینڈ بیگ ملے بلوچی گلاں ملے بلوچی ہر چیز بلوچی ہو سندھی ہو پٹھانی ہو تمام لگاننگ یہ ہے پٹھانوں کی تو یہ درواز ہے ہمارے پنجابی اوٹو سپیکن تمام لوگ بھی سندھی بلوچی ہر قسم کی ورائٹی پسند کرتے ہیں یہ ورائٹی ایسی ہے ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہے میں کلر بہت حسین لگائی جاتے ہیں یہ ہاتھ سے بنائی جاتے ہیں بہت ہی مینت کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے کڑھائی ان کے یہ پہن پہن بھی بڑی مینت سے بنتے ہیں کوئی آسانیت کی ساتھ نہیں ہے کاری کا کام بہت زیادہ نفاظت سے کیا جاتا ہے تو وہ مشکل کام پر بنانے والے کے لیے کوئی دنیا میں مشکل کام نہیں کسی نے کوئی چاند پر چلا گیا ہے کوئی دیکھو جہاز بنائیں کسی نے مباری بنائیں کسی نے کچھ یہ تو کاری گریہ ہے تمام لوگوں کی یہ بھی زیانت ہے یہ سندھی لوگوں کی سندھی لوگ ان کو بناتے ہیں سندھی ہوگئے لوچی ہوگئے رکابی ہوگئے پاکستان میں تمام ورائیٹییں بنائی جاتی ہیں ہر ایک قسم کی ورائیٹی ہر شہر میں ملتانی ہو یہ راجستانی ہے ہر ملک میں ان کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بے حساب ہے تمام ہینڈ بیگ آپ کو اعلیٰ قسم کے ملیں گے ان کی خصوصیات تو میں نے ابھی تک آپ کو بتائی نہیں صرف ان کی خوبصورتی کے بارے میں ان کی کڑائی کے بارے میں میں نے ساری وائس کی ہے جو آپ کو پسند آئی تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمن کر کر ضرور بتا دینا آج کی ہماری یہ ہینڈ بیگ اور ویڈیو کیسی لگے گلتی ہے اور بھول چکی معافی مانگتی ہوں اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا معافی مانگنا ہمارا پرد ہے جب ہم سے کوئی چھوٹی سی بات یا گلتی ہو جائے تو ہمیں پوراں معافی مانگ لینے چاہیے اس لیے ہم گناہ گار نہیں ہوت کہتا ہے اگر آپ سے گلتی ہوگی تو میرے سامنے آؤ اور معافی مانگوں میں فوراں معاف کر دیتا ہوں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ مندے تو معاف نہیں کرتے اللہ تعالی فوراں سے پہلے معاف کر دیتا آپ کو معافی کی توفیق دے اور کسی سے معافی مانگنا ہمارا پرد ہے اس کی خصوصیاتی ہیں نہین بینگ میں ہم تمام ایشیا اپنی ڈالز کے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر فراجت اور کئی چھوپنگ کے لیے جائیں یا کسی دو طباب کے گھر جائیں ہم جب بھی اس میں اپنا تمام سمان میک اپ کا بیوی کا اور تمام سناکتی کا اور موبائل تمام ورائیٹی اس میں ڈال کر لے جاتے ہیں میں نے آپ ایک ایک ایشیا تو آپ کو بتانے سے رہی میں نے تمام ورائیٹی آپ کو ایک ساتھ بتا دیا جو آپ نے ہمینڈبیگ میں لکھ کر لے جا سکتے ہیں اپنی منی بھی اپنا سمان مارکٹ سے خرید کر باہر فراجت اپنے هنڈبیگ میں رکھ کر لے جاتی ہیں آپ کی ہنڈبیگ میں ہمینڈبیگ سے موبائل بھی جا سکتا ہے سناکتی کاڑ بھی ایٹی ایم کاڑ بھی تمام ایشیاں مارکر اور پین اور ڈائری بھی آپ رکھ کر لے کے جائیں آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے کسی دو تباب کے یہاں کسی شاب پر کوئی خریداری کر کر کوئی ایسا آپ کو لکھنا پڑ جائے تو آپ لکھ سکتی ہیں آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں فوراں سے پہلے اپنے بیک سے نکالا اور فوراں آپ نے اپنا ایڈرس لکھ لیا ایڈر لکھنا بھی بہت بہت ہے